پہلا سوال ہے کہ سب فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بابند ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے پر سب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے کیوں نہیں مانا کیا وہ ایک فرشتہ نہیں تھا ابلیس فرشتہ نہیں تھا شیطان تھا فرشتوں کے جب حکم دیا ہے تو اس کے نیچے سب مخلوق کے حکم آگئے تھے اس لیے یہ خیال غلط ہے کہ ابلیس بھی فرشتوں کے وجہ سے اس حکم کے تابع تھا فرشتے ساری کائنات پر حکم آران تھے ان کو جو حکم دیا گیا وہ نیچے مخلوق جتنی تھی وہ سب اس حکم کے نیچے آگئے تھے